اسلام علیکم محزیز طلبہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ معیشیت جو ہے حکومت کو ایک منظر طریقے چلانے کا طریقہ ہوتی ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے معیشیت کی قسم ہے معیشیت کی تین قسم ہے سرمایہ داران معیشیت جو امریکہ فرانس وغیرہ ممالک میں پائی جاتی ہے اس کے بعد ہے اشتراکی معیشیت جو چین اور روس ان ممالک میں پائی جاتی ہے اور تیسری ہے مخلوق معیشیت جو بھارت اور برازر ان ممالک میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی چلی بیانے طلبہ اب ہم اس جدول کو مکمل کرنے کی کوشش آپ کو یہاں پر تین خانے نکھائی دے رہے ہوگے بھارت کا خانہ جو خالی ہے ایک شعبہ ہے محکمہ ہے اور اس کے بعد ہے برازر جو بھرا ہوا ہوا ہے تو ہم بھارت کی جو خانہ ہے اس کو بھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلا ہے شعبہ بیکوں کا تاروبار برازر میں جب ہم دیکھیں گے تو یہ خان کی بھی ہے اور عامی بھی ہے سب سے پہلا ہم اس بات کو جاندی کوشش کریں گے کہ خان کی اور عامی ہوتا کیا ہے خان کی یعنی پرائیویٹ اور عامی یعنی سرکاری اب اس بات کا ہم کو پتا چل گیا ہے چلیے ہم اس کو پڑا کر رہے ہیں شعبہ ہے بینکوں کا کاروبار برازری کی طرف جب ہم نظر دوڑا آئیں تو یہاں پر خان کی اور عامی یعنی برازیل میں جو بینکوں کا کاروبار ہے وہ پرائیویٹ بھی ہے اور سرکاری بھی ہے جب ہم بھارت کی حدر دیکھیں گے تو بھارت میں بھی ہمیں جو بینکوں کے کاروبار دیکھنے کو ملتے ہیں وہ سرکاری بھی دکھائی دیتے ہیں اور پرائیویٹ بھی دکھائی دیتے ہیں جیسے سٹیڈ بینک اوپ انڈیا ہوگی مہارسٹو بینک اوپ انڈیا ہوگی یہ سرکاری بینک ہے اور اس کے برقس بندن بینک اور جو چھوٹی موٹی بینکیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پرائیویٹ دیکھنے کو دیتی ہیں اس کے بعد دیکھیں گے ہم ریل پر تو ریل پر آپ کو برازیل کے اندر خان کی اور عامی دونوں دیکھنے کو ملیں گے یعنی پرائیویٹ بھی ہے اور عامی بھی ہے لیکن جب ہم بھارت کی طرف دزر دوڑائیں تو ہم کو زیادہ تر یہاں پر عامی یعنی سرکاری ریل پر دیکھنے کو آپ کو ملتی ہے اس کے بعد آتا ہے فضائی نقل حمل یعنی ہوای جہاں سے جو سفر کرتے ہیں اس کی سہولتیں تو برازیل کے اندر آپ کو خان کی یعنی پرائیویٹ اور عامی دونوں آپ کو ہاں پر دیکھنے کو ملیں گے لیکن جب ہم بھارت کی بات کریں تو یہاں پر بھی آپ کو خان کی اور عامی یہاں پر دیکھو اسپائی چیٹ ہو گیا جو ایر لائنس ہے یہ کیا ہے پرائیویٹ ہے لیکن ایر انڈیا کیا ہے یہ سرکاری فضائی نقل حمل کے معاصلہ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں بیجلی کی پیداوار یعنی جو بیجلی الیکٹرس سیٹی جو بنتی ہے وہ شعبہ کی زمینے میں آتا ہے تو برازیل کی طرف جب ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے بیجلی کی پیداوار بڑے پیمانے پر عامی شعبہ ہے یعنی سرکاری شعبہ ہے بھارت میں بھی دیکھیں گے بلکسوس عوامی شعبہ ہی ہے یعنی بڑے پیمانے پر جو بیجلی کی پیداوار ہوتی ہے وہ سرکاری مدی ہے اب ہم بات کریں گے لوہاں اور خوالات کی سنتیں سنت یعنی کارخانے تو برازیل میں بڑے مہمانے پر یہ شعبہ عوامی شعبہ کلاتا ہے یعنی سرکاری شعبہ کلاتا ہے اور بھارت میں بھارت میں بھی زیادہ ترجی یہ جو شعبہ ہے یہ بھی کیا ہے سرکاری چلیے آگے بڑھتے ہیں سہت سہت یعنی کیا بڑے بڑے جو دوا خانے ہوتے ہیں ہسپٹلز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہاں پر معلومت دینا ہے تو جب ہم رازیل کو دیکھیں گے تو یہ خانگی بھی ہے اور عوامی بھی ہے یعنی سرکاری بھی دوا خانے موجود ہے ہسپٹل موجود ہے رازیل میں اور عوامی سرکاری بھی یا پرائیویٹ بھی ہے اسی طریقے کے طریقے سے بھارت میں یہ جو شعبہ ہے یہ پرائیویٹ بھی ہے اور سرکاری بیانی خانگی بھی ہے اور عوامی بھی ہے چلیے اگلا محصول دیکھیں تعلیم ایڈوکیشن برازیل کے اندر جو ایڈوکیشن یہ شعبہ ہے یہ خاص طور پر سرکاری شعبہ ہے اور کچھ پرائیویٹ بھی شعبے وہاں پر تعلیم سے مطالب موجود ہے لیکن جب ہم بھارت پر نظر دالیں تو یہاں پر جو یہ تعلیم کا شعبہ ہے یہ پرائیویٹ بھی ہے اور سرکاری بھی ہیں معاصلہ معاصلہ دیا کی جو ہم مصطلق فون سے سمارٹ فون سے باتیں کرتے ہیں اس کا اندراج کریں گے جیسے جب ہم برازیلی طرف دیکھیں گے تو یہ یہ شعبہ ہے یہ خان کی پرائیویٹ بھی ہے اور سرکاری بھی ہے اور بھارت میں بھی خان کی بھی ہے اور پرائیویٹ بی ہے اور سرکاری بھی ہے جیسے پرائیوٹ میں ایڈیٹڈ ہو گیا ووٹاپون ہو گیا جیو ہو گیا اور سرکاری میں بے ایسے میں جیسی کمپنیاں یہاں اس شوہے میں کار پرنا